السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نجائے مدار اس یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مطلب ہے امید کرتا ہوں کہ سوئی ساتھی خیریت سے ہوں گے جو ساتھی اس چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ریبیل آکن کو ضرور دبا دیں تو دوستو ست سالہ اجلاس جو جمعیت علماء ہند کا سو سال مکمل ہونے پر ہونا ہے اس کی تیاریوں کے سلسلے میں مدنی حال دفظر جمعیت علماء ہند کی ایک اہم میٹنگ منعقد ہوئی جس کی صدارت امیر الحند مولانا قائم محمد اسمان منصور پوری ستر جمعیت علماء ہند نے کی میٹنگ میں تنظیم کے سبی ریاستتوں کے صدر و نظمہ شریک ہوئے جنہوں نے جمعیت کے سو سال مکمل ہونے پر جاری سالہ دقریبات کا جائزہ لیا اور آئینتہ منعقد ہونے والے پرگراموں کو با اثر اور پیغام حرصہ بنانے کے لئے لاحقی عمل پر غور خوز کیا بالخصوص دیونت میں منعقد ہونے والے عاظیم الشان سستادہ اجلاس سے متعلق کئی امور زیر بحث آئی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مولانا محمود مدنی جنرل سیکریٹی جمعیت علماء ہند نے کہا کہ جمعیت علماء ہند کی سو سالہ تاریخ ملت اسلام ہندی کی تاریخ ہے جس سے نہ صرف ہمارے جہدوں جہاد قربانیاں اور سوربیاں واپستہ ہیں بلکہ نسل لوگ کے لئے اس میں رہنمائی کے ثبات بھی ہیں اس کی ضرورت اس بات کی ہے کہ ست سالہ تحریبات اور پروگراموں کے اوزیلہ اور ریاستی سطح پر بھی منعقد کیا جائے اور جمعیت علماء ہند کے اکھابیر پر مزید سمینار اور کانفرنس منعقد کر کے جمعیت کے پیغام کو عام کیا جائے چنانچہ غور خوز کے بات تئی ہوا کہ دیوند میں عاظیم الشان ست سالہ اجلاس بیس اکیس بائیس نومبر دوہزار بیس کو منعقد کیا جائے اور اس سے پہلے تمام صوبائی جمعیتیں اپنے علاقوں میں جمعیت سے وابستہ شخصیات پر سمینار یا پروگرام منعقد کریں دوسری طرف جہاں جمعیت علماء ہند کے زیر احتمام اکابیر جمعیت پر سمیناروں کا سلسلہ جاری ہے وہیں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ اکابیر ڈوکومنٹ بھی تیار کے جائے جہاں تک سمینار کا تعلق ہے تو ستہائی سٹھائی جولائی دوہزار انیس کو دہلی میں حضرت مولانا احمد سعید دہلوی رحمت اللہ علی سابق صدر جمعیت علماء ہند اور مولانا حفظ الرحمان سوہر رحمت اللہ علی سابق ناظر معمومی جمعیت علماء ہند کی خدمہ پر سمینار منعقد ہو رہا ہے تو دوستو ابھی کے جو حالات ہیں ایسے حالات میں جمعیت علماء ہند اس کو ضروری سمجھتی ہے کہ وہ اتحاد وہ ایک جہتی امن و شانتی اور بھائی چارہ کو فروغ دینے کے لیے اپنی روایت کے مطابق میدان عمل میں سرگرم ہو اور انصاف پسند ہو با اثر برادران وطن کے ساتھ مل کر اعتماد کی فضاء قائم کی جائے اسی مقصد کے تحت چار اگستو کو دہلی میں ابن و اکتہ سمیلن کے منقات کیا فیصلہ لیا گیا مولین چنگ جیسے اعمال بد کی روک تھام کے لیے دہلی میں چار اگستو کو جمعیت علماء ہند کا بڑا اجلاس منقل ہوگا اتحاد وہ ایک جہتی امن و شانتی اور بھائی چارہ کو فروغ دینے اور لیتیوں کو امام بین سرگرم کے خاتمے اور اعتماد کے فضاء کی باعلی کے لیے جمعیت سرگرم کردار ادا کرے گی یہ بات مولانا محمود مدنی نے کہی ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے کومنٹ کیجئے لائک ضرور کیجئے شکریہ شکریہ